آپ دائر کر رہے ہیں اور عمران خان کو ریلیف کب تک لیکھ رہے ہیں تینکیو سومہ جی کل ملاقات ان سے ہوئی مرال ان کا بہت زبردست تھا بہت بلند تھا ایک لمحے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ملاقات جو ہی وہ ڈیپٹی سپریڈنٹ صاحب کے کمرے میں ہوئی اس طرف نہیں لے کے گئے کیونکہ اس کمرے کی حالت بہت بری تھی سی کلاس سے بھی آگے سی کلاس والی بھی وہ جو سہولتے ہوتی ہیں وہ بھی نہیں تھی وہاں پر جانبوجھ کی شاید میٹھا پھینکا ہوئے ہے یا کیا ہے اور بڑی ویڈ حالت ہے کمرے کیونکہ انہوں نے خود بتایا تو اللہ خیر کرے وہ تو ڈٹے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی بھی دے دیں تو میں غلامی قبول نہیں کروں گا یہ غلامی اور ازادی کی جو ہے جنگ ہے تو میں غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا ابھی ہم پرٹیشنز مختلف لے کر اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کریں گے جس میں ہماری اپیل جو ہے تو شکانہ کے اندر جو سزا ہوئی ہے وہ اور اس کے ساتھ سسپینشن ساتھ ہم نے یہ صدا کی تھی کہ لائر کو ایکسس اور ان کی فیملی کو ملنے کی ڈاکٹر کو ملنے کی اور ساتھ یہ کہا تھا کہ ایک کلاس دی جائے وہ پٹیشن بھی گیارہ بجے سماعت کے لیے فکس ہے اور ایک پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جو کی ہوتی وہ بھی اوبجیکشن لگے ہوتے وہ سارے ختم ہو گئے وہاں پر ویرلی ہیرنگ کی اپلیکیشن دے دی انشاءاللہ وہ بھی جلدی فکس ہو جائے گی ججز چھوٹیوں پہ ہے کہا جا رہا ہے کوئی بینچ نہیں بن سکتا لارجر بینچ اور اس کیس کے اوپر تو پھر مہینہ لیڑھ مہینہ کیس تفیر جا سکتی ہے تفیر خان صاحب دیکھیں گزارے یہ ہے کہ چھوٹیوں کے اندر ٹرائل چلا کے اگر سزا دی جا سکتی ہے تو یہ کیس جلدی سے جلدی فکس ہونا چاہیے صاحب کا وزیراعظم ہے پوری مسلم امہ کے لیڈر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے ایک ایسے کیس کے اندر سزا دی گئی ہے جو کہ کیس ہے ہی نہیں ہر چیز ان کی ڈیکلیئر ہے اس کیس کے اندر انہیں چند دنوں کے اندر سزا دی گئی ہے اور اس چیز کی اوپر تو بلکہ سو جو ہے سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سسٹم کس طرح سے ہے پھلحال یہ ہی ہماری استعداہ ہوگی اس کیس کو جلدی سے جلدی فکس کیا جائے تاکہ ان کی سسپنشن کی حد تک وہ سسپنشن ہو جائے اور ان کی جو سزا ہے وہ فور دی ٹائم بینگ جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں تو آگے پھر اپیل دیکھیں گے جو اس کی اوپر سمات ہوگی پھر جو فیصلہ ہے جیسے ہی آپ عمران خان صاحب سے مل کے آئے ایف آئیو کو آپ کا نوٹس آ گیا اس کا جو آپ دے آئے ہیں وہ کیا نوٹس ہے پس سمپلی میں نے تو سوشل میڈیا کی اوپر ہی دیکھا ہے لوٹس جو ہوا ہے پتنی اب کل سپیچ کی ہے اس وجہ سے ہے پریس کانفرنس کی وجہ سے ہے یا خان صاحب کے حوالے سے بتانے کے حوالے سے ہے یا ان کے کسز میں پیش ہونے کے حوالے سے ہے یہ ابھی تک کوئی پتا نہیں ہے کہ کیوں بھیج ہے سمپلی یہ ہے کہ ایف آئیو کیونکہ آپ کو پتا ہے ایف آئیو جس طرح سے بڑا تیزی سے آپریشن جاری کیے ہوئے تو انہوں نے پھر شاید اب عمران خان کے وقلاء کو بھی اس زبرے میں لے کے آئے ہیں میرا آخری سوال آپ سے باقی فائی کر لیں گے کل جب ملاقات ختم ہونے لگی تو جیل وقام کی طرف سے آپ لوگوں کو کہا گیا کہ جی بس ٹائم ختم ہو گیا ہے یا خان صاحب آپ سے مل کے روانہ ہوئے ظاہر اب بغل گیر ہوئے ہوں گے آپ سے تو جب ملے تھے تو جب روانہ ہوئے تو خان صاحب وہاں سے پہلے روانہ ہوئے آپ پہلے نکلے کیا صورتحال تھی اختتامی بتائیں ذرا اختتامی پوزیشن یہ تھی کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں بیٹھا رہا ہوں اور باتیں ہوتی رہی ہیں تقریباً کوئی پونے دو گھنٹے کے قریب ملاقات جاری رہی ہے اور آخر کار خان صاحب کی بڑی طبیعت جو ہے نا وہ تیز مطلب وہ یوں صبر کرنے والی یہ سے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تیز ان کی وہ ہے کوئی ایک جگہ کے اوپر صبر بہت ہے ان میں لیکن وہ یعنی کہ کوئی چیز بھی ہے تیزی سے کرتے ہیں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی بات ہے ہاں جی ٹھیک ہے اوکی جی ٹھیک ہے آگے یہ کریں آگے یہ کریں یعنی کہ انہوں نے زندگی میں اپنا ایک منٹ بھی زائع نہیں کیا اپنے یہ کام کو پریورٹی دیا ہے اور وہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بات جتنی کم ٹائم میں کی جائے اور آگے پروڈیکٹیو کوئی اور چیز کی جائے تو جیل کی طرف سے کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ آپ کی ملاقات ختم ہیں بلکہ خان صاحب بیٹھے ہوئی تھے تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے